تازہ خبر یہ ہے کہ رنیتک طور پر اہم چابہار پورٹ کو لے کر افغانستان نے پاکستان کو زور کا جھٹکا دیا ہے پاکستان پارگ ہو چکا اور بہت جلد بلکل ہی سائیڈ لائن ہونے والا ہے پاکستان کے دھارمک کارٹ کو خارج کرتے ہوئے تالیبان سرکار نے بھارت کے ساتھ جانے کا وکلپ چنا ہے کیونکہ انڈیا کے ہائی لیول ڈیلیگیشن نے کابل میں افغانستان افغان تالیبان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اب افغانستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ریلیشنز بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں جس میں تالیبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان یونائٹن نیشنز کو کہہ رہا ہے کہ وہ تالبان کو کہے کہ ٹی ٹی پی کو کٹرول گئے وہ کیوں کریں گے جو کہتا تھا کہ تالیبان ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے برادر ہیں ان تالیبان کے خلاف یونائٹن نیشن سیکرورٹی کاؤنسل میں پاکستان شکایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ جو وہاں کے ٹریڈر ہیں وہ پاکستان سے ٹریڈ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے معاملات کوئی انڈیا افغانستان کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں اگر ہم تالیبان حکومت کی پاکستان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں اگر جنگ بھی کرنی پڑے تو ہم کر لیں گے کیوں اتنی نفرت ہے پاکستان کے ساتھ تالیبان حکومت کی بڑھتی چلی جاری ہے جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تو ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے کوششیں کی جاتی ہیں افغان تالیبان نے 35 ملین ڈالر کی انویسمنٹ کا اعلان کیا چاہ بہار پورٹ پر آپ کو بتاتے چلے کہ چاہ بہار پورٹ وہ پورٹ ہے جس کا انڈیا اور ایران نے مل کے جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے اور آج جو ہے افغان تالیبان انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے لیے چاہ بہار پورٹ کو یوز کریں گے انہوں نے کسی بھی پاکستانی پورٹ کو یوز نہیں کیا تالیبان اپنی کانومی کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں سیف و سیف انڈیا کی سپورٹ چاہیے دوسری جانب اگر ایران کی بات کریں تو ایران بھی پچھلے مہینے کی اگر بات کریں تو دو اٹیکس اس وقت پاکستان پر کر چکا ہے نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں نہ ہی انڈیا کے ساتھ اور نہ ہی ایران کے ساتھ ان صورتحال میں آخر پاکستان کو اپنے سروائیول کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو بسیکلی بات یہ ہے کہ پاکستان ہم بچپن سے سنتے آئے تھے کہ جیو سٹریٹیجک بڑی امپورٹنس ہے آپ کے ملکی ساتھ آپ کے انڈیا ہے افغانستان ہے ایران ہے چائنا کا بھی بورڈر لگتا ہے تو یعنی جو دنیا کی دو سب سے بڑی مارکٹس ہیں ان کا بورڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے تو پاکستان کو پھر ہسٹوریکلی بھی ویسے انڈیا سویلی سیولائزیشن تھی بڑا ایک ٹریڈ روٹ تھا یہاں پہ پر لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے گواں دی ہیں پچھلے دو سالوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے نا تب سے انہوں نے بیسیکلی وہ ڈومیسٹک پولیٹکس میں اتنا زیادہ انٹرفیرنس ہو گیا کہ وہ فورن پولیسی کو وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایک یہ اس کی وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اب باقی ملک جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا روئی ہے اب پاکستان کی پولیسیز بھی بدلتی رہتی ہیں جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ایسا ایلائے طالبان نے اپنے لیے ڈھونڈا ہے ایران جدر ایک نہ ملہا سٹیبل وہاں کی جو بزنس کے صورتحال ہے بڑی سٹیبل رہتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ ایک فائدہ مند ہے کہ اس کو ہم ایزا ٹریڈ روٹ یوز کریں بجائے یہ کہ گوادر یا کراچی کو انڈیا طالبان کو ہمینیٹیرین ایسسٹنٹ بھی دے رہے ہیں مدد دے رہے ہیں جب فری میں دوائیوں ہو گیا ایڈکیشن ہو گیا ڈیم بنا دیئے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ افغانستان کتنی مدد کیوں کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیویلائزیشن اور ہماری ہسٹری ایک ہی ہے انڈیا پوری دنیا کو اپنا اپنا کر کے جوڑ ہے کہ آپ سے ہماری سیویلائزیشن ملتی ہے ہمارے پور فادرز ایک تھے ہم ایک ہی فیملی ہیں مطلب طالبان ان کے لیے اتنا سوفٹ کورنر رکھتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ان کے لیے جان بھی دے دیں گے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے بورڈر بند کر کے ہر طرح کی تعلقات ختم کی ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کی جس دن حکومت آئی تھی نا اور امریکنز یہاں سے بھاگ کے گئے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ بڑا خوش تھے کہ ایک برادرانہ حکومت آئی ہے افغانستان میں اب ہمارے معاملات ختم ہوں گے لیکن جتنی بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو بھی اس میں پولیسیز تھیں جو بھی انہوں نے کام کیا سارا انہوں نے مطلب وہ باہر نکالنے میں امریکنز کو ہم نے ہیلپ کی سارا وہ سارا ہم نے گوا دیا سیئی ہے انڈیا جو ہے وہ ہمارا بہت پرانا آرچ رائیول ہے اس نے تو کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑنا جہاں پہ وہ ہمیں نیچہ دکھا سکے انڈین لوبیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں بہت سٹرونگ ہیں خاص طور پر یو ایس میں اور ساری دنیا کی پولیسی جو ہے وہ واشنگٹن سے ہو کے نکلتی ہے تو واشنگٹن میں انڈینز بہت زیادہ مضبوط ہیں تو ایک ان کا سوفٹ ایمیج بھی ہے بولی ووڈ کے تھوڑ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی یعنی کہ انکلوسیو ہماری ایک ہے ورلڈ لارجس ڈیموکرسی اس طرح کی چیزیں تو انڈیا بڑا اچھا اس نے آپ کو پروجیکٹ کیا دنیا میں تو دیکھیں یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک یہ بات کہ آخر دنیا کے کنٹریز اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک انڈیا ہی کو ہم لے لیں انڈیا کے پاس ایسی کیا گدر سنگی ہے گدر سنگی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی میجک وینڈ ہو آپ کے پاس کوئی ایسی پاور ہو کوئی ایسی گیابی طاقت ہو یا کوئی ایسا گر ہو کہ آپ سب کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے بنا لیں اور یہ جو گدر سنگی ہے میرے نزدیک انڈیا کے پاس جو ان کی فورن پولیسی جو ان کے فورن ڈپلومیٹس ہیں اور جیسے وہاں پر سٹریٹیجیز بنتی ہیں اور پولیسیز ترطیب دی جاتی ہیں یہ ہے ان کا میجک وینڈ ان کا وہ مائنڈسیٹ ان کا آگے بڑھنے کا مائنڈسیٹ اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کا مائنڈسیٹ جو ہے یہ وہ میجک وینڈ ہے جس سے وہ آگے بڑھنے ہیں اب ہوا ہی ہے کہ ٹاپ انڈین ڈپلومیٹس جس میں کے جوائن سیکریٹری جے پی سنگھ بھی شامل ہیں ہی میٹ متقیب آن تھرزڈے ان افغان کیپٹل کابل کابل میں انڈین ڈیلیگیشن اور افغان تالیبان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے جس میں تالیبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے تالیبان نے تھینکیو کہا ہے انڈیا کو انڈین کے پرائم منسٹر نرندر موڈی کو اور کس پر کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر بہت فلاحی کام کیے گئے چیارٹی کے بہت کام کیے گئے پبلک انٹرسٹ کے بہت کام کیے گئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے تھینکیو بولا ہے تو تالیبان تھینکیو بول رہے ہیں انڈیا کو اور کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کی ہے افغان تالیبان کی طرف سے تھینکیو بولنے کے بعد انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہسپٹل بنائیں افغانستان میں آپ سڑکے بنائیے آپ انفرسٹرکچر بنائیے اور آپ آ کر ہمارے لئے اور بھی کام کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کی ہیں تو پاکستان کہاں ہیں دیکھیں وہ برادر ممالک وہ اسلامی برادر ممالک وہ مسلم اممہ جو کہا جاتا تھا کبھی کہ پاکستان اور افغانستان تو برادرانہ تعلقات ہیں وہ تو وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے وہ تو آپ چھوڑی دیجئے ہوا ہو گئے وہ تعلقات اگر آپ پچھلے کچھ سال اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے خراب تعلقات افغانستان کے پاکستان کے ساتھ پہنچے ہیں تو اس سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایران کے ساتھ بھی لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہر دوسرے مہینے جنگ تک حالات پہنچے ہوتے ہیں اب یہ وہ برادرانہ کنٹری ہیں اسلامی برادرز کنٹریز ہیں دونوں افغانستان اور پاکستان جو کہ جہاد تک مل کر لڑتے رہے ہیں جنہوں نے یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے وہ جہاد بھی لڑا اور ملینز آف افغانیز پاکستان میں ایس ای پاکستانی ڈیکیٹس تک رہتے رہے لیکن پھر ریزلٹ کہاں پر پہنچا کہ پاکستان نے کہاں کے نہیں نکالے ان کو ان کو نکالنا شروع کر دیا اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کہ جہاں پر دونوں ایک دوسرے کی سامنے کہنے لگ پڑے کہ ہم تم پہ حملہ کریں گے اور ہم تم پہ پہلے حملہ کریں گے